ایلو ڈیئر ویئرز محسل ناصر اور جو واشنگ میسٹر زالجس یوٹیب چینل ٹوڈے وی آر گوئنگ تو ڈسکس آباؤڈ گلوبل انوارمنٹل چینجز فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انوارمنٹل چینجز ہوتی کیا ہیں اب جو بڑے پیمانے پر لارج سکیل کے اوپر جو انوارمنٹل ہیزرڈز آتے ہیں جو تباہی آتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں چاہے وہ کلائی میٹ چینج ہو مطلب موسمیاتی تبدیلیاں ہوں سٹریٹوسفیرک آزون ڈیپلیشن ہو مطلب آزون کی لیئر وہ ٹوٹ پوٹ جائے یا ایکو سسٹمز کے اندر چینج آ جائے تب بھی جو بائیو ڈیویسٹی ہے جو لائف ہے اس کو خطرہ ہو جاتا ہے اب جو چینجز آتے ہیں ہیڈرالوجیکل سسٹمز کے اندر اور فریش وارٹر سپلائز کے اندر لینڈ ایڈ ڈیگریڈیشن کے اندر اور اوربنائزیشن کے اندر ان سے بھی بائیو ڈیویسٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گلوبل وارمیگ گلوبل وارمیگ ایک لانگ ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ارث کا جو کلائی میٹ کا جو سسٹم ہے اس کا ٹمپریچر بائی پر ایر ایک سال کے طور پہ ہے سالانہ طور پہ اگر ہم کہہ لیں تو وہ بڑھ رہا ہے ایوریج اس ایوریج ٹمپریچر کے رائز ہونے کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمیگ ابھی ہیمن کے ایکٹیویڈیز کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہے برننگ آف فوسل فیولز جیسے کہ پیٹرولیم ہے ڈیزل ہے کیرسین آئل ہے تو یہ جو پمپ کرتے ہیں ان کے برننگ سے کیا پیدا ہوتا ہے بائی پروڈکٹس کیا نکلتی ہیں کاربنڈ ایکسائیڈ ہے میتھین ہے اور دوسری گرین آس گیسیز ہیں جو کہ ایٹموسفیر میں جا کے ایٹموسفیر کو ایفیکٹ کر رہی ہیں گلوبل وارمیگ اس صدی کے آخر تک یہ اس کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً تین ڈگری سیلشیس تک یہ ٹمپریچر کو بڑھا دے گی اب اس کا ایوریج لیا جائے تو دو سے چار تک جو ہے اس کا بڑھنے کا چانسز ہے لیکن ایوریج جو ہے وہ تین آ جائے گا اب اس کی وجوہات کیا ہیں کارزز کیا ہیں گلوبل وارمیگ کے میجر کارز کیا ہے اس کا کرنٹ کلائمیٹ چینج ہے جو کہ گرین آس گیسیز کی وجہ سے ہے اور جو سیکنڈ اس کا ہے وہ سکینڈری لینڈ یوز چینجز ہیں اور ایروسولز و سروٹ وغیرہ مطلب یہ جو اے سی اور فریجن وغیرہ استعمال کر رہے ہیں ان سے بھی گلوبل وارمیگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ کلورو فلورو کاربن سی ایف سی ایس جو ہے وہ ایکسکریٹ کرتے ہیں گرین آس گیسیز کے گھر بات کریں تو یہ گیسیز کیا کرتی ہیں ریڈییشنز کو ارٹھ سے سپیس کے اندر کیا کرتی ہیں ٹرائپ کر رہی ہیں تو یہ جو ہیٹ ہے یہ جو ہیٹ ہے یہ پھر انفراریٹ ریڈیشن کی فارم میں آتی ہے یہ ہیٹ ایبزورب ہو جاتی ہے ایمیٹ ہو جاتی ہے ان گیسیز کی اندر سے اب یہ لور ایٹموسفیر کا جی ٹمپریچر ہے اس کو گرم کرتی جا رہی ہیں گرین آس گیسیز کہ اوپر سے یووی ریز کو تو آنے دیتی ہیں لیکن انفراریڈ ریز کو واپس نہیں جانے دیتی اب یہ ہمارے پاس ایک کومن ایگزیمپل ہے کہ سن سے ریز آ رہی ہیں جو ہمارے پاس یووی ریز ہیں ان کی ویولنٹ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ تو آسانی سے گزر آتی ہیں جبکہ گیسیز جب واپس جانے لگتی ہیں یہ ریز پھر یہاں سے نہیں نکل پاتی ہیں اور یہ واپس آکے ایٹموسفیر جو ہمارا اس کو خراب کر رہی ہیں اس کو وام کر رہی ہیں اب جو ہمین ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر انڈسٹری ریولیشن بہت زیادہ جو فوسل فیولز کو کنزیوم کر رہا ہے تو اس سے جو گیسیز یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں جن میں کاربن ایکسائیڈ ہے میتھین ہے سی ایفی ایس کلورو فلور کاربنز اور نیٹو جن کے ایکسائیڈ ہیں دیا ہے کہ مطلب پچاس فیصے جہاں پہ انسان رہ سکتے ہیں اس کو کھیتی باری کے اندر استعمال کر رہے ہیں سی انتیس فیصد جو ہے وہ 37% جو ہے یہ لینڈ فریسٹ کور کرتی ہے اب جو دیفرہ سٹیشن ہے مطلب پھر کٹنگ آف فریسٹ ہے یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کو ایفیکٹ کر رہا ہے اس کا بہت بہت رول ہے گلوبل وارمنگ میں کیونکہ جو ٹریز وغیرہ ہیں یہ پروٹیک کرتے ہیں ہمارے انواریمنٹ کو ان تمام گیسیز سے وارمنگ وغیرہ سے کنزیوم کرتے ہیں انرجی وغیرہ کو ہیٹ وغیرہ کو تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹیمپریچر کو بھی چینج کر رہے ہیں ایرسولز اور سوٹ کی اگر بات کر رہے ہیں تو سالیڈ اور جو لیکویڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں ایئر کے اندر انہیں کہتے ہیں ایرسولز اب یہ ایرسولز آتے کہاں سے والکانیز سے آتے ہیں آتی فشان سے پلینکٹنگ سے اور ہیومن میڈ پالٹینٹ سے جو گیسیز وغیرہ ہم پروڈیوز کر رہے ہیں یا لیبارٹری میں پرپیر کر رہے ہیں ایرسولز جو ہیں وہ لیمٹ کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کو سن لائٹ کو ریفلیک کر کے لیکن چونکہ کاربن جو ہے سوٹ کے اندر وہ جب گرتا ہے برف کے اوپر یا برفانی تودے کے اوپر تو گلوبل وارمنگ کاز کرتا ہے کس طرح کرتا ہے کہ یہ سن لائٹ جو ہے اس کے ابزورپشن کو برہا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب سن لائٹ کی ابزورپشن بڑھتی ہے تو میلٹنگ ہونا شروع جاتی ہے برف کی اب جو لیمٹنگ نیو بلیک کاربن ڈیپوزٹس آرکھٹک کو ریڈیوز گلوبل وارمنگ با 0.2 ڈگری سیلشیس با 2050 کہ اگر ہم یہ بلیک سوٹ جو ہمارے پاس اس کو ہم ریموو کر دیں آرکھٹک ایریا سے برفانی علاقے سے برفانی بریازم تو وہاں پہ جو ریوشیس دو ڈگری سیلشیس تک تیمپلیچر کو 2050 تک کم کیا جا سکتا ہے ایوریج کو ایفیکٹس کے ہیں گلوبل وارمنگ کے کہ یہ ایوریج تیمپلیچر جو ہے زمین کے پر اس کو بڑھا رہی ہے ایکسٹریم ویدر ایمٹس جو آ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہیں مطلب زیادہ سردی زیادہ گرمی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آ رہا ہے وہ آرکٹک کے ایریا کے اندر جو ہے وہ میلٹنگ ہو رہی ہے آئس کی اس کے ساتھ ساتھ ایسی ڈیٹی بڑھا رہی ہے آشنز کے اندر یہ اور پلانٹس کو ایفیکٹ کر رہی ہے اینیملز کو اور ہیومن ہیلتھ کو بھی ایفیکٹ کر رہی ہے گلوبل وارمنگ